اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بارش کے بعد جو ہے زمین کے اندر سے ہی پھر وہ ہریاور ابر کر آگئی ہے فَقْتَلَةَ تَبْحِ نَبَاتُ الْعَرْضِ نبات تو زمین میں موجود تھی اس کو نکالنے کا ذریعہ پانی بنا ہے مِمَّا يَاكُلُ النَّاسِ جس میں سے کہ لوگ بھی کھاتے ہیں وَنْعَنْعَامُ اور جو چوپائے ہیں اور مہیوانات ہیں وہ بھی کھاتے ہیں حَتَّى اِذَا أَخَذَتِ الْعَرْضُ ذُخْرَفَحَا یہاں تک کہ جب زمین خوب اپنا سنگھار کر لیتی ہے اب یہ دیکھئے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں زمین جب اس میں سرسبز ہے شاداب ہے کہیں آپ نے دیکھا کہ کہیں جو ہیں وہ سرسوں کے پھول ہیں وہ پیلا گہنا جو ہے اس نے پینا ہوا ہے تو قرآن مجید لفظ استعمال کیا جب وہ اپنا پوری اطرح سنگھار کر لیتی ہے حَتَّى اِذَا أَخَذَتِ الْعَرْضُ ذُخْرُ فَحَا وہ اپنی پوری رونق اور چمک دمک حاصل کر لیتی ہے وَزَيَّنَتُ وَخُوْمُزَيَّنُ ہو جاتی ہے سولہ سنگھار کر لیتی ہے وَزَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا اور اس زمین کے مالک جو ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس پر قادر ہیں یعنی فصل ہماری تیار ہے بس اب دو دن کی بات ہے یا پرسوں کاٹنی شروع کریں گے اب ہم جا کے کھتے بھر لیں گے یعنی آج لے جائیں گے یا پھل لے جائیں گے لیکن کیا ہوتا ہے اتاہا امرونا لیلن اور نہارن کہ اچانک ہمارا ایک حکم آتا ہے اس کھیتی پر یا اس باق پر راج کے وقت یا دن کے وقت فَجَالْنَا حَقِيدًا قَنْ لَمْتَخْنَ بِلْعَمْسِ اور ہم اس کھیتی کو یا اس باق کو ایسا کر دیتے ہیں کہ جیسے وہ کھیت کٹ چکا یا باغ اجڑ چکا جیسے کہ وہ تھا ہی نہیں ساری ان کی محنت اکارت گئی ساری ان کی امیدیں جو ہے پانی پھر گیا یہی معاملہ انسان کا ہے محنت کرتا ہے مشقت کرتا ہے لیکن جب وقت آئے گا موت کا جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزان کا تو معلوم ہوگا کہ کچھ بھی نہیں ہے قَذَالِقَ نُفَسِّلُ الْعَيَاتِ اسی طرح ہم اپنی آیات کیوں تفصیل کرتے ہیں لِقَوْمِ يَتَفَكْرُونَ ان لوگوں کے لئے جو غور و فکر سے کام لیں وَاللَّهُ يَدُوا الْا دَارِ السَّلَامِ اور دیکھو اللہ بولا رہا ہے تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف وَيَهْدِ مَنْ يَشَعُوا الْا سِلَاطِ مُسْتَقِيمِ اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور یا ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے اس کو الْا سِلَاطِ مُسْتَقِيمِ سیدھے راستے کی طرف لِلَّذِينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَةُ وَزْزِعَادَةُ وہ لوگ کہ جو احسان کے روش اختیار کریں گے بھلائی کے روش اختیار کریں گے انہیں حسنہ ہی ملے گا انہیں بذلہ بھی بہت اچھا ملے گا وَزْزِعَادَةُ بلکہ اور بڑھ کر ملے گا وَلَا يَرْحَقُ وَجُوهُمْ قَتَلُمْ وَلَا ذِلَّةُ اور ان کے چہروں پر نہ مسلط ہوگی نہ سیاہی نہ رسوائی نہ زلط اولائق اصحاب الجنہ یہ ہوں گے جنت والے ہم فیہا خال دور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے وَالَّذِينَ قَسَبُوا سَيِّعَاتُ اور وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائیں جَزَاءُ سَيِّعَتٍ بِوِسْلِحَا ان کے لئے بدلا ہوگا سییعَتٍ برائی ہی کا اسی جیسا زیادہ نہیں ہوگا اسی جیسا وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةُ اور ان کے اوپر زلط اور ندامت اس کے سائے ان کے چہروں پر پڑے ہوئے ہوں گے مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمْ نہیں ہوگا انہیں اللہ کی پکر سے کوئی بھی بچانے والا قَانَّمَا أُوشِيَتْ وَجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُزْلِمَا ایسے ہوں گے ان کے چہرے گویا کہ ان کے اوپر سیاہ تاریخ رات کے کچھ ٹکڑے جو ہیں وہ آگئے ہیں اُلَائِقَ اَصْحَابُ الْنَارِ یہ لوگ ہوں گے جہنمی ہم فیہا خالدون اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ وَيَوَنَ عَشَرُهُمْ جَمِعًا اور جبکہ ہم ان سب کو جمع کریں گے سُمَّا نَقُولُ لِلَّذِينَ عَشْرَقُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَقَاءُكُمْ پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا مَكَانَكُمْ کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ پر انتم تم بھی اور تمہارے شریک بھی اب یہاں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ شریکوں سے مراد ہیں اولیاء اللہ انبیاء فرشتے جن کو پوجا گیا جن کے نام پر مورتیں بنائی گئیں یعنی ایک تو ہے کہ جو ہوائی ہیں لات منات ازدہ کون ہے کچھ پتا نہیں لیکن یہ کہ بہرحال جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جن کو پوچھتی تھی وہ بھی اولیاء اللہ تھے وَدْ وَرْسُوَا وہ آئے گا جب ہم سورہ نوح پڑھیں گے پچھلے زمانے کا اولیاء اللہ تھے دیکھ لوگ تھے ان کے لوگوں نے بت بنا لیے ہمارے ہاں وہ بت نہیں بنتے قبل پوچھتی ہیں لیکن یہ جو مسئلے ہوتے ہیں یہ ان لوگوں کی شرکات کی بات ہو رہی ہے کہ جو دیکھ لوگ ہیں اللہ کے بندے ہیں فرشتے ہیں ارواح ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں یا یہ اور کوئی اللہ کے بڑے دیکھ اور اونچے بندے ہیں تو ہم کہیں گے اب دیکھ لیجئے یہاں یہ خیال نہ ہو کہ یہ لوگ جو ہیں اتنے اونچے رتبے والے ہوں گے ان سے ایسے کیسے خطاب ہو جائے گا تو اللہ نے جیسے خطاب حضرت عیسیٰ سے کیا یا عیسیٰ ابن مریم وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ کے آخر میں تو شان اللہ کی وہ تو بہرحال بہت بلند ہے فضیلنا بینہم تو ان کے درمیان ہم سارے رشتے منقطع کر دیں گے وقالا شرکاہم ما کنتم یانا تعبدون وہ جو ان کے شریک تھے جن کو وہ شریک سمجھ کر پوجھ رہے تھے معاذ اللہ وہ بری تھے شیخ عبدالقادر جیلانی بری ہیں اس شرک سے جو ان کے لیے ان سے دعائی کرنے والے استغاثہ کرنے والے جو کچھ کر رہے ہیں شرک اس سے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بری ہیں یا کوئی بھی کسی مزار پر جا کر کوئی غلط حرکتیں کرتا ہے تو صاحب مزار کے اوپر اس کا کوئی وبال نہیں ہے وہ تو اپنی زندگیہ گزار گئے تلکہ امت ان قد خلط لہا ما قسمت و لکم ما قسمت وہ تو ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر وہ تو الٹا مقرمہ دائر کریں گے وقالا شرکاہم جن کو انہوں نے شریک سمجھا تھا وہ کہیں گے ان سے ما کنتم یانا تعبدون نہیں نہیں تم غلط کہہ رہے ہو ہمیں نہیں پوچھتے تھے ہماری بندگی نہیں کرتے تھے فَقَفَعْبِ اللَّهِ شَهِدًا بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ تو تمہارے اور ہمارے ماں بین اللہ کافی ہے یہ گواہی دینے کے لیے اِنْ كُنَّا عَنِ عَبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ کہ اے بدبختو اگر تم ہماری بندگی کرتے بھی تھے تو ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ تم ہماری بندگی کر رہے ہو لازمان ہم تمہاری عبادت سے بندگی سے غافل تھے ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ تم نے کیا کیا ہے ہم پر کوئی الزام نہیں ہے ہم بری ہیں تم سے اور تمہارے اس شرک سے یہ تم کرتے رہے ہو ہُنَا لَكَ تَبْلُوْ قُلُّ نَفْسِمْ مَا أَسْلَفَت اس دن ہر جان کو پتہ چل جائے گا اس نے کیا آگے بھییا تھا وَرُدُّوا إِلَّلَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ اور وہ لوٹا دیا جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا برحق مولا ہے وَدَلَّا عَنْهُمْ مَا قَانُوا يَفْتَرُونَ اور جو انہوں نے گھر لی تھی چیزیں افترا کیا تھا وہ سب کا سب ہوا ہو جائے گا اور وہ ان کے ہاتھوں کے توتے اڑ جائیں گے اور گم ہو جائیں گی وہ ساری چیزیں جن کو سہارا سمجھا ہوا تھا کہ ہم وہاں جائیں گے تو ایسے شفاعت ہوگی اور ایسے مذرگ ہمیں بچا لیں گے اور اس طریقے سے جو ہیں وہ ہمارے لیے ذریعہ بن جائیں گے وہ سب کا سب معلوم ہوگا کہ خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسانہ تھا صدق اللہ العظیم